دوستو یقین مانیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے چیرے پر بھی کچھ ایسی ہی سمائل ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پین کے کیپ کے اندر اس چھوٹے سے ہول کا کیا کام ہوتا ہے اور روڑ کے کنارے لگی یہ چھوٹی چھوٹی ڈیبیاں کیا کام آتی ہے تو آپ لوگ اپنا دل تھام کے بیٹھے رہیے گا نمبر 5 دوستو آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ہمارے سریر کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں فیلاتے ہیں بیکٹیریاز لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سریر پہ موجود بیکٹیریہ کی سنکھا پریتوے پہ موجود جیوزنٹوں کی سنکھا سے کئی زیادہ عدیق ہے لیکن دوستو آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ بیکٹیریاز ہمیں کسی پرکار کی بیماری نہیں فیلاتے ہیں بلکہ ان یہ بیماریوں سے بچاتے ہیں نمبر 4 دوستو ہمیں کسی بھی بدبو یا خسبو کا پتہ اسے سونگنے سے ہی چلتا ہے لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ کتوں کی سونگنے کی شمطہ انسانوں کی طولہ میں ایک ہزار گناہ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ جس گند کو ہم نہیں سونگ سکتے کتے انہیں بھی سونگ سکتے ہیں نمبر 3 آج کے سمعے میں اکسیزن کی قیمت کافی زیادہ ہے اور سبھی لوگ یہی کہتے فرتیاں کی پیڑ بچاؤ پیڑ بچاؤ لیکن دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وائیو منڈل میں موجود 85% اکسیزن ہمیں سمندر سے پرابت ہوتی ہے اس لئے پیڑوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمندر کو بھی صاف رکھنا چاہیے نمبر 2 آپ نے روڑ کے کنارے اس طرح کی ڈبیوں کو لگے دیکھائی ہوگا تو انہیں روڑ شٹڈ کا جاتا ہے اور یہ اس لئے لگائی جاتی ہے تاکہ رات کو ڈرائیو کرتے وقت آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نیا کرنا پڑے آپ کو روڑ ایک دم کلیر دیکھیں اور ان کی قیمت 1500 روپے پر شٹڈ ہوتی ہے نمبر 1 فیکٹ نمبر 1 سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں دوستو آپ نے پین کے کیپ کے اندر اس طرح کا ہول تو دیکھا ہوگا آکے کار یہ ہول اس لئے بنائے جاتا ہے تاکہ پین کے اندر ہوا کے دباب کو کنٹرول کیا جاسکے اور اس کی سائی کو سوکنے سے روکا جاسکے اس کے علاوہ یہ چید ہوا کے دباب کے بینہ ہی پین کو آسانی سے بند کرنے کے لئے کام بھی آتا ہے ایسی اور انفورمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تھانکس پور ووچنگ